اب یہاں پہ آپ کی جو لائن آف کنٹرول لگ بھگ ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر لمبی قریب یہاں پہ آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا تو پاکستان کو یہاں سے پوش ملا پاکستان کو یہاں سے پوش ملا اور یہاں سے ایران سے تو ان کو آرڈی پوش ہے ہی اس طریقے سے دوستو آپ کو بعد میں پتہ لگے گا کس طریقے سے پاکستان کلیپس کرے گا دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے بولا ہے یہاں سے پیسہ جائے یہ دیکھیں نئی دلی نئی دلی سے پیسہ جائے کابل کابل سے پیسہ جائے تہران تہران سے ہتھیا رہے ہیں کابل اور کابل اسلام آباد اور آس پاس کے ایریا میں کرتے انڈیا اٹیک کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیا ٹیروریسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھیجتا ہے پاکستان میں لیکن پاکستان کی فوج اس کو مارتی چلی جاتی ہے جو بھی بھیجتے ہیں وہ مار دیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کے جو صبر کا پیمان ہے نا وہ لبریز ہو جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ اب ہم پاکستان کے اندر سے اٹیک کریں گے تو وہ پھر اندر سے اٹیک کرتے ہیں اور کرتے یہ ہیں کہ وہ جو پاکستان کی جو فوڈ ہوتی ہے نا اس میں کوئی وائرس سانہ ملا دیتے ہیں یا کیمیکل سا تو اس کے کھانے کے بعد وہ پاکستان کی فوج پیرلائز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر انڈیا اس طرف سے ایسٹ کی طرف سے اور اکوانستان کی طرف سے بھی نا ملٹیپل اٹیکس ہوتے ہیں جن میں ایک برا اٹیک آپ کہلیں کہ وہ لہور کے بارڈر پہ کرتا ہے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ لہور چلا جاتا ہے یا پھر وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بارڈرز پہ ایک جھرپے ہو رہی ہیں جنگسی ہو رہی ہے اس طرح سے تو اب آپ اگر دیکھیں تو جو ڈی ایچ اے کے جو کچھ فیزیز ہیں وہ بلکل ہی بارڈر کے قریب چلے گئے ہیں تو اب وہ بھی چلے گئے ہوں گے اور جو لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی گھر بنا لیا ہوں گے سارا کچھ تو جب وہاں پہ جھرپ ہوتی اٹیک ہوتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں نا جو اردگرد کی جو قریب کی آبادی ہے نا وہ اس پہ وہ ڈیمیج ہوتا ہے اور چونکہ وہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ شاید آرمی اس کو نہیں ہینڈل کار پائے گی اور وہ مشکل بھی بہت ہوتا ہے آرمی کے لیے تو اس میں پھر باقی جو لہور میں جو باقی کے رہاشی ہوتی ہیں ان میں فیر آتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں ایدھر ہی نہ آجیں سیدھر یہ تو ایسی سیچویشن ہوتی نہیں ہے لیکن جو بارڈر کے قریب قریب ہوتا ہے نا اور در وہ ڈیمیج ہوتا ہے